عمران خان کے خلاف اتنا کیوں ہیں آپ؟ فساد اور انتشار کی جو سیاست ہیں نا وہ عمران خان نے ختم کر دیا خیر کر دیا اس کی آپ انہیں فسادی کہتے ہیں جھوٹا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ آپ بولتے ہیں پرسنلی بھی چلے جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غلط ہے؟ بلکل غلط نہیں ہے دیکھو میں منافق جھوٹا مکار لالچی جو بھی کہتا ہوں میں ایون گھٹیا بھی کہتا ہوں میں اس کو پروف کر سکتا ہوں یہ لوگوں کو دھکے دیتا تھا شارک خان نے بولایا کہ اس نے مجھے دھکا دیا تھا عمران خان صاحب پر حملہ ہوا کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں عمران صاحب کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ ان کے گولیاں لگی ہیں ٹانگ پر؟ گولیاں کہاں لگی ہیں؟ مجھے دکھائیں ساری سوشل ملیہ پر انہیں دکھائے ہیں؟ گولیاں چار لگی، چھے لگی، وہ تین حملہ ہوا تھے سب چھوٹا ہے معظم جس گولی سے مرایا نا وہ ان کے گارڈ نے ماری گیا موجودہ جو حلات چل رہے ہیں ملکی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ان تمام لوگوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی محشہ تو نہیں حل کس کے پاس ہے جواد احمد صاحب مجھے یہ بھی تو بتائیں ہم تو ہمارے پاس ہے رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنی یہ رہے دوستی ہے تیری قسم او یارا میرے جدا ہم نہ ہوں گے کبھی او میرے یار تو میرا پیار صدا رہے تو سلامت تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت کیا بات ہے اسلام علیکم جی میں ہوں عبدالی صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجٹل آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تارخ کے محتاج نہیں ہے جواد احمد برابری پارٹی کے چیئرمن ہیں بہت ہی کمال سنگر ہیں بچے بچے کے دل میں آج بھی ان کے گانے اور نغمے بجتے ہیں تو آج ان سے گفتگو کرتے ہیں جواد بھئی سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ تشریف لائے اسلام علیکم اللہ علیکم اور آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے بلایا سر سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ عمران خان کے خلاف اتنا کیوں ہیں آپ یار عمران خان اس ملک کے اندر ایک ایسا عذاب بن چکا ہے مجھے لگتا ہے اور لوگوں کو نہیں سمجھاری اس بات کی کیونکہ ایک تو پاور بہت اکیومیلیٹ ہوگی اس کے اندر اس کو پہلے ایکسپیکٹیٹ پاکستانیز نے بہت سپورٹ کیا پھر یہاں پہ نماز شریف کی فیملی نے ایک زمانے میں زمینی اور پیسے دیے اس سے اس کا قد بڑا ہوا یہ بے شک بہت بڑا کریکٹر رہا اس کی میں حضرت کرتا ہوں کریکٹر کے طورے بہت حضرت کرتا ہوں اگر کوئی قربانی کی سیاست کرتا ہے عمران خان یہ بہقاعدہ اپنی جدادیں اپنی جتنا اس کے وہ پیسے ہیں ان کو عبداللستار ایدی کی طرح دے رہتا اور عام گھر میں رہتا اور ان لوگوں کے ساتھ سیاست نہ کرتا الیکٹیبلز کے ساتھ عام لوگوں کو لے کے آتا نوجوانوں کو لیڈر بناتا یہ کر سکتا تھا لیکن اس آدمی نے یہ نہیں کیا اس کو وزیراعادم بننے کی جلدی تھی اس پورے معاملے کے اندرس نے کیا کیا ہے کہ پوری قوم کو نوجوانوں کو ایک تو ان کے خلاق تباہ کیا کیونکہ ظاہری بات ہے کنفرٹیشنل سیاست سیاست کرا تھا لوگوں کو یہ بڑا برا بلا کہتا ہے یہ تو کہتے ہیں میں نے بچے بچے کو شعور دیا نہیں شعور کون سا بلا ایک شعور ہوتا ہے سیاسی سیاسی شعور کیا ہے ہم بتا رہتا ہوں عمران خان ایک دعا کہتا ہے جی یہ پولٹکس جو ہے نا وہ رائٹ اور لیفٹ کی نہیں رہی ہے اب رائٹ اور رونگ کی ہے اب یہ اتنی غیر سیاسی سٹیٹمنٹ ہے ایکانومی کے اوپر نا ایک لیفٹ اور رائٹ ہوتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایکانومی پرو رچ ہے اس کے لیے چلنی چاہیے تاکہ وہ پھر نوکلیاں دیں لوگوں کو غریبوں کو وہ رائٹ کے ہوتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا فوکس ہی ایکانومی کا اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ عام لوگوں کا اپلیفٹ کریں کہ نوکلیاں نہ دیں بلکہ ریاست ان کا ذمہ لے وہ لیفٹ کے ہوتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے مطلب ہم انگلینڈ میں لیبر پارڈی لیفٹ کی ہے اور کنزیورٹی پارڈی جیو رائٹ کی ہے پوری دنیا کو پتا ہے ڈیموکریٹس امریکہ میں لیفٹ کے ہیں اور جو ریپبلک کنزیور رائٹ کے ہیں اور یہ ایسی اس نے جائلانہ بات کی یہ بتاتا ہے انہوں جوانوں کو یہ شعور دیتا ہے کہ جی رائٹ اور رونگ کی سیاست ہے رائٹ اور رونگ کی سیاست ہوتی کوئی نہیں ہے کیونکہ رائٹ اور رونگ انسانوں کے اپنے ہوتے ہیں ہر انڈیویجول کا اپنا رائٹ رونگ ہوتا ہے حضرت ہے آپ کی بیگم کے ساتھ آپ کی امی کے ساتھ آپ کی اببو کے ساتھ کئی نہ کئی رائٹ رونگ چینج ہو جائے آپ کا رائٹ ان کا رونگ ہو ان کا رائٹ آپ کا رونگ ہو لیکن جس طرح آپ امران خان صاحب پر تنقید کرتے ہیں اس طرح کسی اور پارٹی پر نظر نہیں آتے کہ آپ تنقید کرتے ہیں نہیں میں کرتا ہوں ان پہ میرے ٹوئٹ سے کر آپ دیکھیں تو میں تو تبکہ ہے کہ پورے خلاف لیکن ایٹین ٹوئنٹی کا ریشو ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے میں مانتا ہوں یہ بات تو کوئی پرسنل بھی کوئی اختلافات ہیں کوئی لڑائی پرسنل بھی ہے آپ کی امران خان صاحب پلیٹیکل لڑائی ہے یار امران خان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے امران خان نے جب بھی ارکتیں شروع کی ہیں ریپورٹ ہوا ہوا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے پر کیس کر دیں اگر میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو یہ لوگوں کو دھکے دیتا تھا شاروق خان نے اپنے ڈاکومنٹری میں بولایا کہ اس نے مجھے دھکا دیا تھا میں اٹوگر لینے کی آزت میں دھکا دیا تھا اور مجھے اس کے بعد لگا کہ یہ جو انا میں نے کبھی کسی کو اگر میں کچھ بنا تو میں یہ کام نہیں کروں گا تو یہ آدمی تو وہ عام لوگوں کو کچھ سمجھتا نہیں تھا اب مسئلہ یہ ہے آپ پر اختلاف بھی یہی ہے کہ یہ عام لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا فساد اور انتشار کی جو سیاست ہیں وہ عمران خان نے ختم کر دیا خیر کر دیا اس کی اس سے پہلے باقی لوگ بھی تھے لیکن ہوا گیا جب بھی ان کو نکالا گیا تو انہوں نے تھوڑا بہت ریزسٹ کیا انہوں نے ملک کا لیکن خیال کیا آپ انہیں فسادی کہتے ہیں جھوٹا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ آپ بولتے ہیں پرسنلی بھی چلے جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غلط ہے بلکل غلط نہیں ہے دیکھو گالی دینا سیاست میں غلط ہے گالی کیا ہوتی ہے میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں پرسنل اٹیک بھی تو کرتے ہیں پرسنل اٹیک کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ آدمی ایک پورے طبقے کو انفلونس کر رہا ہے وہ آدمی جو ہے وہ سمبل ہے اس پوری پولٹیکل مین سٹریم کا جس کو وہ ریپیزنٹ کر رہا ہے اس کو نہیں کچھ کہیں گے تو کس کو کہیں گے جوازمت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو عمران خان صاحب یہ آفر کریں کہ آپ میری پارٹی میں آ جاؤ تو کیا آپ یہ آفر قبول کریں گے عبدالحی میں جب دوزار تیرہ میں ابھی میں نے پارٹی نہیں بنائی تھی لیکن میں بہت عرصے سے سوشل ورک کر رہا تھا تو ہم سیاسیت سیاسیت کے طور پر حصے سے اس تا جا رہے تھے تو ان سب کو بتا تھا میرے دوستوں کو بھی بتا تھا تو ایک میرا ایک بہت اچھا دوست ہے میں اس کا نام نہیں لے سکتا وہ کہتا ہے میرا نام نہ لیا گرے اس نے مجھے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یار پوچھو اگر وہ سیاسیت میں آنا چاہتا ہے کیونکہ میں تو نہیں جا رہا تو آپ جانا ہوں تو آپ تو سیاسی آدمی ہیں میں نے کہا نہیں سوال ہی بہت نہیں ہوتا میں نے کہا یہ تو سارے امیروں کو پرسال لے گئے بیٹھے میں میرے اس میں کیا کس نے کیا بات سننی ہے میں نے کہا میں نہیں جانا اس پاس عمران خان نے دوبارہ مجھے لیکن اب غلطی کا احساس نہیں ہوتا کہ اس ٹیم جوائن کر لیتا نہیں بھئی تم بتانے دکھا ہوں میں آپ کو غلطی میں ایک پرنسپلی ایک ایڈیلوجیکل نظریاتی آدمی ہوں میں بائیں بازوک آدمی ہوں لیفٹ کی پولٹیکس ہے ہماری عمران خان کی ساری پولٹیکس رائیڈ کی ہے میں منافق جھوٹا مکار ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے جھوٹا آدمی ہے ایک جگہ وہ مذہب کی بات لیکن یوٹن کے لیے تو وہ مشہور ہیں اس لیے تو کہہ رہا ہوں نا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب پر حملہ ہوا کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں وہی آدمی جس نے کیا تھا اور باقی وہ جھوٹ بولتے ہیں عمران خان کیا جھوٹ بولتے ہیں ان کے گولیاں لگی ہیں ٹانگ پر گولیاں کہا لگی مجھے دکھائیں ساری سوشل میڈیا پر انہوں نے دکھایا ہے وہ تو زخم دکھا رہے ہیں زخم میں سے گولی گولی تو ہوتی ہے نا یا تو وہ آرپار نکلتی ہے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں اور یا پھر وہ اندر رہ جاتی ہے ایسے ہی ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گولی نہیں لگی ان کو سپلنٹرز لگے ہیں ڈاکٹر فیشل سلطان نے جب پہلے دن وہ آئے ٹی وی پہ انہوں نے سارے اگزیمن کیا ان کو انہوں نے آئے کہا کہ سپلنٹرز لگے ہیں اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ سپلنٹرز کے سیس کے ہیں وہ لکڑی کے ہیں یا وہ اس کے بلڈ کے ہیں کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ بڑے اپرائیٹ آدمی ہیں ان کو پرانا جانتا ہوں وہ ہوتھوٹ نہیں بولتے اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں اس کے بعد وہ ٹی وی پہ نہیں آئے انہوں نے کہا بھائی اس سے یاد میں بول ہی نہیں سکتا پھر یہ انہوں نے سیاسی پورا بنایا اس کا بیانیاں گولیاں چار لگیں چھے لگیں وہ تین حملہ آور تھے سب چھوٹ ہے مجھے ایک بات پتا ہے معظم جس گولی سے مرایا نا وہ ان کے گارڈ نے ماری ہے پہلے تو یہ اس بات پہ یہ نادم ہے اور اس لیے چھپا رہے ہیں اس بات کو اس کو پریسپو سے دیکھے پچارے کو ٹور دیا دوسری بات اتنے کیمرز لگے ہوتے ہیں اتنے کیمرز ہر جگہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یہ تو نظر آ گیا نا سب کو کتنے لوگوں نے اس کو دکھایا وہ باقی دو سے وہ کدھر تھے بھائی وہ کسی کیمرے میں تو آئے ہو کہیں پر سے تو آئے ہو کدھر تھے وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ گولی کدھر ہے اگر گولی اندر رہ گئی تھی جو پارپا نے دیتی یہ تو اپنے کمیز کے نشان تک دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اس میں نشان لگیا کپتان کی کمیز پر تو گولی تو دکھا گولی نہیں دکھائی اور آخری بات یہ ہے دیکھو عبداللہی اب آپ اپنے شوکت خانم اسپطال سے جو آپ کا اپنا ڈیرہ ہے آپ نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے لگتا اب یہی ہے کیونکہ آپ کو دلاز بھائی کرتا ہے عام اسپطال میں جو یہ جاتی نہیں بھائی سب تو آپ کیا ڈھائی گھنٹے وہاں سے یہ رسک لوگ ہے کہ میں وہاں تک جاؤں گا چاہے میں مر جاؤں راستے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ جھوٹ بول رہے تھے یہ چل کے باہر آئے ہیں بھائی صاحب انہوں نے سپلنٹر سے لگیں ان کی زخم ہے ان کے وہ بشک ہے اور وہ ہرکیز دیو ٹی بیا میں بھی لگی وہ میں مان لیتا ہوں لیکن لیکن باقی آپ کہتے ہیں گولیاں نہیں لے آگے چلتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ اس کو کس طرح سے ہینڈل آؤٹ کرتے ہیں اور منیج کرتے ہیں دپریشن تو نہیں ہو جاتا نا نا دپریشن تو بالکل نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا ہے کہ افسوس ہی ہوتا ہے کہ اس قوم کو ٹھیک کرنے کا طریقہ اب کیا کیا جائے کیونکہ وہ جس حد تک پہ حد پہ جا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں وہ مجھے نہیں صرف نکال رہے ہوتے ہیں اب کوئی مسئل کی بات بتاؤں میرے پیچھے کوئی نیچے کوئی کومنٹ آتا ہے اس کومنٹ کے نیچے ایک اور آدمی اس کو گالی نکالتا ہے وہ پہلے والا پھر اس کو گالی نکالتا ہے پھر وہ سلسلہ چلتا رہا تھا ارے وہ پھر ایک دوسرے کے گھروں میں گھوچ جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ کی ریاست دننا چاہتے ہیں موجودہ جو احلات چل رہے ہیں ملکی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نگران وزیراعلا موسیٰ نکبی صاحب صحیح آئے ہیں موسیٰ نکبی جو نا تھوڑا ریشنل آدمی ہے وہ لیکن دیکھیں بات پھر وہی ہے ان تمام لوگوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی محشت جو نہیں حل کس کے پاس ہے جواد احمد صاحب مجھے یہ بھی تو بتائیں حل تو ہمارے پاس ہے حل برابری پارٹی کے پاس آپ کہتے ہیں حل بڑا سمپل ہے حل یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر آپ کو وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے سترہ بلین ڈالر نہ یہاں پہ سبشیڈی دی جاتی ہے سترہ بلین ڈالر سالانہ امیروں کو سب سے پہلے تو ان کی وہ بند کریں سبشیڈی اچھا پھر آپ یہ قدغن لگیں کہ جو بھی وزیراعظم بنے گا ایم اے بنے گا ایم پی اے بنے گا صدر بنے گا سینڈر بنے گا جو بھی یہ تمام لوگ ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ دس مرلے سے لے کے ایک کنال کے گھر تک رہیں گے اپنے ٹینئور میں فیملی کے ساتھ اگر یہ پانچ لوگ ہیں تو ایک گاڑی لگ سکتے ہیں یا چلیں دو رکھ سکتے ہیں اگر آپ پانچ سے زیادہ ہیں تو آپ ڈیڑھ کنال میں چلے جائیں لیکن آپ تین گاڑیاں رکھ لیں لیکن آپ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اور گاڑی بھی عام ہوگی عام گاڑی پھر آپ ان کے بچوں کو جیسے یہ کچھ بنے ہیں ان کو جن سکولوں میں بھی بڑھتے ہیں اٹھائیں اور گارمنٹ سکول میں ڈال دیں پھر آپ ان کا علاج کسی صورت میں بھی نہ باہر سے کروانے دیں ان کو اور نہ پاکستان کی کسی پرائیوٹ ہسپتال میں یہ سرکاری ہسپتال سے جا کے علاج کرائیں گے یہ اور ان کی فیملی ساری پھر ہم کریں گے لینڈ ریفارمز ذریعی اصلاحات یہ عام دور پر سمجھا جاتا ہے کہ ذریعی اصلاحات صرف دہی علاقوں میں ہوتی ہیں نہیں یہ اربن میں بھی ہوتی ہیں شہری علاقوں میں یہ ہوجنگ سوسائٹی ہیں یہ ہم نہیں کرنے دیں گے یہ زمین کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اب ایک تین ملے کا مکان ایک نوجوان نہیں بنا سکتا ہے چاہے وہ دو لاکھ سنخواہ ہونا اس کی تو یہ ایک رول کا پروجیٹ بنتا ہے کم از کم تو لوگوں کا بیڑا غر کر دیا انہوں نے ان سے زمین چھین لیا ہے مکان چھین لیا ہے ان سے ان کی خواہش چھین لیا ہے تو لینڈ فارمز ہم کریں گے دونوں سو ہم ایگری کلچر کو آٹومیٹ کریں گے آٹومیشن ہوگی اس کی پروڈکٹیو ایگری کلچر ہوگا کوپریٹیو فارمنگ ہوگی ہم ادھر غلہ ہوگائیں گے یہ غلہ ہوگانے والا ملکہ اور ہم ایگری کلچر کو ایمرجنسی کی بنیادوں پہ استوار کریں گے اور آخر میں ہم پاکستان کو انڈسلائز کرنے کے لیے ریاست کو اندر ڈالیں گے یہ الٹا کریں مفتا اسماعیل سے لے کے ساگڈار سے لے کے اور یہ جتنے عصد عمر اور یہ جتنے عوی شیخ اور یہ جو آج کل بہت بول رہے ہیں وہ جو شاکترین یہ سارے نیو لبرل ایکانومی کے اوپر چل رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پرائیوٹائز کردیں ریاستی داریں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں الٹا کریں یہاں پہ لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ریاست کو ذمہ لینا پڑے گا لوگوں کا تو آپ انڈسلائز کریں پاکستان کو ایمرجنسی کی بنیادوں پہ اور پھر یہ ریاست کریں آپ سیٹ کسے دیتے ہیں میں مجھے اگر سیٹ سائی ہیں کسی اور کبھی عام بندے کو سیٹ سائی ہیں آپ سیٹ دے دیتے ہیں دیں گے تو میڈل کلاس کو لیکن ایسے سوڑی دے دیں گے آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا بھائی نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں جو پارٹی کے لیے میڈل کلاس آدمی کہ میں یہ کرتا ہوں سرویسز دیتا ہوں تو آپ اسے سیٹ دے دیں گے دیکھیں دو طریقے ہیں دوزار تیس کے انتخابات میں جو ہمارے کوڈنیٹرز ہیں جو ایک ہوتا ہے میمبر میمبر تو عام ہوتا ہے وہ تھوڑے بہت پیسے دے سکتا ہے عام طور میں لوگ نہیں دیتے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے میمبرز ہوتے ہیں لیکن جو کوڈنیٹر ہوتا ہے جو کمیٹی بناتا ہے جیسے وہ بناتا ہے پہلے وہ چیئرمن وائس چیئرمن پھر جوائنٹ سیکیٹری جنرل سیکیٹری ویمن سیکیٹری لیبر سیکیٹری مطلب یہ پورا ایک کمیٹی ہوتی ہے یہ نو سے لے کے بارہ لوگوں تک مشتمل ہوتی ہے وہ پورے ایڈیا میں اگنائز کرتی ہے ہم ہماری پارٹی صرف تین جگہ اگنائز کرتی ہے لوگوں کو ہم ڈسٹرکٹ اور تحصیل کو بھی شیڑتے نہیں ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم یونین کاؤنسل ایم پی اے کا حال کا اور ایم این اے کا حال کا ہم صرف اس کے کارڈنیٹر بناتے ہیں یہ کوئی پارٹی نہیں کرتے ہیں ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم الیکٹرال سسٹم کے حوالے سے پارٹی کو اگنائز کر رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بناتے ہیں اور تحصیل کا پریزیڈنٹ بناتے ہیں وہ کس کو بناتے ہیں جس پر پیسہ ہوتا ہے وہ اوپر ویڑی جاتا آگے صرف پیسے کی بنیاناتے ہیں اور وہ نیچے لیڈیشپ کسی کو اوپر آنے نہیں دیتا وہ خود ہی چودرہات کرتا ہے ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نیچے سے جو کام کرے گا وہ اوپر آئے گا وہ خود بخود اس جگہ بھی آ جائے گا اب دو چیزیں وہ کر سکتا ہے یا تو وہ خود الیکشن لڑ سکتا ہے اور یا وہ جو جس کو وہ کہے گا کیونکہ ہمارا پکا بند ہے وہ جس کو وہ کہے گا اس علاقے میں ہم اس کو کیا بات ہے بہت اچھا لگا گفتگو کر کے جب آدھ احمد صاحب سے آپ نے بھی سنا تمام باتیں ان کے ریفارمز اور جو عمران خان صاحب کے حلاف بھی انہوں نے جو جو کہا اور انہوں نے جو جو اپنے ریمارکس دیئے کہ مجھے یہ ایشیوز ہیں تو امید کرتے ہیں کہ ان کے ایشیوز اللہ تعالیٰ اور عمران خان صاحب سالف کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ نا سے